اسی کی مجال نہیں ہے آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھ لیں ہاں جیسے ہمارے یہاں کئی لوگوں کو فرق نہیں پڑا کہ بانگلہ دیش میں ہندووں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم ایک دن وچار کر رہے تھے بانگلہ دیش پر کہ اگر ہماری بہن بیٹی ہمارے ہی سامنے کوئی اٹھا کر لے جائے کیسا لگے گا جب آپ وچار کرنا 40 سال تک جس دیش میں رہ کر کے وزنس کر کر کے ایک ایک پائی پائی کو جوڑا مکان بنایا دکان بنائی 20 لوگ آ کر کے لوٹ کے لے جائیں سچ سچ بتانا یار کیسا لگے گا تمہاری ہی بیٹی جیسے تم نے فول کی طرح پالا پوشا اور اگدم سکمار سی بٹیا اور اس پر جب نردئی راکشس حوث کی بھونک میں برورتہ نردئتہ کے ساتھ اس کا لیپ کریں سچ سچ بتانا یار کیسا لگے گا جس عجت کو بچانے کے لیے تمہارے پور بجوں نے آن وان سان کو رکھ دیا اور پران تیاغ دیئے رامائر کے لیے رام کے لیے گیتہ کے لیے کرشن کے لیے وہی دیوی کے مند میں تمہاری دیوی کی مورتی کو توڑ کر کے باہر فینک آ جائے سچ سچ بتانا یار کیسا لگے گا جس دیس میں تم رہتے ہو اسی دیس میں تم کو الف سنکھک دیس چھوڑو ایسا چلایا جائے اور تمہارے پور بجوں نے اس دیس کو آجات کرانے کے لیے بانگلہ دیس کے لیے تمہاری پور بجوں نے بھی قربانی تھی اور دیس کے ساتھ کھڑے رہے اور تمہیں اسی دیس میں گالی دے کر کے کہا جائے دیس چھوڑو بانگلہ دیس چھوڑو ہندوو دیس چھوڑو اور وہاں پر تمہاری داداؤں کی یاد ہیں دادی کی یاد ہیں نانا کی یاد پتا کی یاد ہیں وہ دروازے وہ آنگن وہ گھر وہ چوکھٹ وہ ایملی کا پیڑ وہ آم کا پیڑ وہ نیم کا پیڑ سچ سچ بتانا یاد کیسا لگے گا تمہارے گھر کو جلایا جائے تمہاری پورے سپنوں کی سمپتی کو کھا کے اور راک کر دیا جائے سچ سچ بتانا یاد کیسا لگے گا پر اس بھارت کا دربھاگ گئے ایسا نہ وہ سوچ پا رہا بھارت کا اند نہ وہ جگ پا رہا ہم اکیلے کیا کر لیں گے ایک دن آئے گا وہ ہم کو بھی ختم کر لیں گے کسی سڑیان تمہیں فسا دیں گے دیکھ لے نا کسی وہ کیس میں فسا دیں گے ٹھیک ہے آج تو ہم ہیں مان لو ہم جندہ بھی رہے پر اگر تم نہیں جا گے تو سچ سچ بتانا یاد ہم اکیلے کیا کر لیں گے پر یہ دربھاگ اس دیس کا کہ ہندووں کے سامنے ہم نے کتنی بنزی بجائے اب بھی وہ گھر سے باہر نہیں نکل رہے اب بھی ہندو یکتہ کی پدیاترہ کی کوئی چرچہ نہیں کر رہا ہم لگے ہیں بمبئی گئے دل لی گئے آپ سے بات کر رہے ان سے بات بھائیا ہندو سناتان یکتہ پدیاترہ ہے جات پات کو مٹانے کے لئے اچھے سے ہو جائے ہماری بھر جم میں باری ہے روٹ پر نکل کیا ہماری بھر جم میں باری ہے ہندووں کو ایک کرنا کیا ہماری بھر جم میں باری ہے رامائڑ کے پکش میں آواز اٹھانا اور برودیوں کے بپکش میں آواز اٹھانا آپ کی نہیں ہے کیا آپ دیراند کرشنہ ساستری نہیں بن سکتے کیا آپ باغیشور بابا نہیں بن سکتے بن سکتے ہو ہماری طرح ہے تم بھی تو شروع کرو اپنے دائرے میں کرو آپ پر کرو تو چوبس گھنٹا میں ایک گھنٹا دو آپ نے تو موبائل پہ دیکھی اور بڑھا دیا کچھ اچھی بول گا بابا ٹھیک بول رہا ہے لائک ٹھوک دیا اور کچھ اگر ہماری جبان بہک گئی یا کسی نے فینک نیو چلا دی تو موسیق کو ست مان لوگے اور جتنے بھی یہ تالی بجا رہے ہیں گالی دینے سے بھی چھوکیں گے نہیں ایک بھول ہماری آپ ریکارڈ بھر کر کے ڈال دے نا بابا پیتے پکڑے گئے کتنے بھر میں پورا دیس گالی دے گا یہ دیس ہے لیکن بھائیہ ہم اپنی جمع باری تو نبھا رہے ہیں تم سے تمہارا جمیر اور تمہاری پوربچ ننی سی بیٹی جرور پوچھے گی ایک دن آپ کی بھی دو بیٹیاں ہیں دادا وہ جرور پوچھیں گی کہ دیس کے لیے آپ نے کیا کیا ہم نے تو کیا ہم تو کر رہے ہیں مرتے دم تک ہم تو کریں گے پر آپ سے تو پوچھیں گے کیونکہ جو کولکاتا کی بہن مری ہے جس کا ریپ ہوا ہے وہ تو بھارت سے پوچھ رہی بانگلہ دیس کی جن ہندووں کا گھر جلا ہے وہ بھارت کے ہندووں سے پوچھ رہے تم نے تیاری کی کچھ یا تم بھی ایسی ہی جلوا کے جاؤ گی ہندو کا مطلب سب کا سممان کریں میں کئی بار یہ بھی کہتا ہوں مہارات جی کہ جیسے کسی لڑکی کو بیٹ چوراہے پر اگر کوئی چھیڑتا ہے تو وہ لڑکی اس لیے نہیں چھیڑی گئی کیونکہ وہاں دو گنڈے تھے یا وہاں دو آساماجکتہ تھے وہ اس لیے چھیڑی گئی یا اس کے ساتھ گلت اس لیے ہوا کیونکہ وہاں جو بیس لوگ کھڑے تھے وہ سب چھپ رہے ہیں کیا بات انہوں نے کچھ بولا نہیں یہ بہت بڑی بات بس یہی بات